قادر مجھے لگتا ہے قادر کی فاختہ اڑ گئی ہے اور قادر اپنی فاختہ ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں واپس لوٹ آئیں گے تو جس طرح سے ہم ابھی اظہار کر رہے تھے رابعہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چینج ہوتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے کوئی نیا کیپٹن آتا ہے وہ نئی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتا ہے اور جتنی بھی ابھی تک تبدیلیاں ہماری کرکٹ میں ہوئی ہیں پی سی بھی سے لے کر ہماری ٹیم تک تو ان کی وجہ سے بہت گہرا اثر پڑا ہے اور میرا ٹیم ایفیکٹ ہوتی ہے پوری ٹیم آپ ایک کیپٹن ہلا دیتے ہیں تو پوری ٹیم ایفیکٹ ہوتی ہے اگر ایک عرصے سے بابر آزم کی کیپٹنسی میں سب کھیل رہے ہیں تو سب کو عادت ہوگی ہے اور وہ کیپٹن کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ٹیم میں یہ خرابیاں ہیں یہ کمزوریاں ہیں ان کو اس طرح سے ٹیم کیا جا سکتا ہے اگر وہ نئی طریقے سے نئی رولز بنائے گا پھر دوسرے پلیئرز کو بھی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی تو یہ سارا پروسس ہے جو چلتا رہتا ہے لیکن اس طرح کے سڈن چینجز ڈو یو تنک کہ آنے چاہیے مجھے پی ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فرنشائز کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں چینجز ہوتے ہیں اگر ہم موازنہ کریں ایپی ایل کے ساتھ ایک بہت بڑی لیگ ہے انڈیا اور انڈیا اپنے ڈسینز میں اس طرح سے ابراپٹ چینجز نہیں لے کر آتا ہے اگر ہم ایپی ایل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایک جانا جاتا ہے ٹینز کو ان کے کیپٹنز کی وجہ سے اور ہم نے ریسنٹلی بھی جب پی ایسل ہوا تب بھی ہم نے بہت سارے چینجز دیکھے اور اب جب آگے اگلے سال جب پی ایسل ہوگی تو اس کے لیے بھی چینجز اور کہا جا رہا ہے کہ شاید دس ٹیمیں ہماری بھی ہو جائیں تو بہتر سے بہترین کی کوشش میں لگے تو ہوئے ہم اور اپنے بہت سارے چینجز ایک بہت سارے چینجز ہے کہ شاہین یا بابر کیپٹن مطلب ہم کیوں اپنے بیس پلیئرز کو آپس میں لڑوا رہے تھے سوشل ویڈیا بھی پورا بھرا پڑا تھا کہ شاہین اور بابر کی جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہوگی ہے کیپٹنسی کو لے کر شاہین کیپٹن بننا چاہتے ہیں بابر کیپٹنسی سے نیچے نہیں اترنا چاہتے ہیں تو اس سوالے سے کیا کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ڈسکشن دیکھے سب کرتے ہیں شاکینے کرکٹ ہیں وہ اپنے اپنے ان کی ایک رول موڈلز ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے بات کرتے ہیں کیپٹنسی جب آپ سرڈنلی ایک کیپٹن کو ہٹانے کے بعد آپ ایک نیا کیپٹن لے کر آئیں گے تو پھر اس کا اثر پڑے گا پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے اسی کیپٹن کو اپروچ کریں گے تو پھر اس کا اثر پڑتا ہے اور یہ تمام چیزیں پھر زیرے بحث آ رہتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہماری فاقتہ نے لگتا ہے قادر کو ان کی فاقتہ مل گئی ہے سو اسلام علیکم قادر کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر والیکم اسلام آپ سنائے میرے میں بالکل ٹھیک ہوں میرے ساتھ رابیہ بھی موجود ہے اور ہم ابھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ قادر کو ہم نے لائن پر لیا اور قادر جو ہے وہ لگتا ہے اپنی فاقتہ ڈھونے چلے گئے تو اب ہمیں دوبارہ سے آپ نے جوائن کیا تو ذرا فاقتہ سے کہیے کہ تھوڑی سی خبریں ہمارے ساتھ شیئر کریں ارشد نریب کے مطالق کیونکہ مریم نواز صاحبہ ان کے گھر گئی اور سننے میں آئے کے بہت سارے تہائف دیئے ہیں انہوں نے وہ رسیدیں جو ہم چاہ رہے تھے قادر وہ جو رسیدیں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملیں ہمیں دکھائی جائیں مریم نواز صاحبہ نے دائبہ نے دس کروڑ کا چیک جو ہے وہ ان کے گھر پہنچا دیا اور ہم نے سنیا گاڑی بھی پہنچائی ہے تو کیا خبر ہے آپ کے پاس حجب اللہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز جو ہے وہ خود میاں چنو گئی ہے اور ان کے نوائی گاؤں میں ارشد نریب کے گھر وہاں پر اب سے کچھ دے پہلے ہیلیکوپٹر کے ذریعے تھی جبکہ وزیر اللہ مریم نواز کی جو آمد پر ارشد نریب اور اہل احانہ نے ابرو خلو سے اس تقبال کیا جبکہ مریم نواز پر با جو ہے انہوں نے ارشد نریب کی والدہ رضیہ پروین کو گلے بھی لگایا اور مبارک بات پیش کی جبکہ وزیر اللہ مریم نواز جو نے ارشد نریب کی والدوں کو اپنے ساتھ پٹھایا اور کافی دیر سے جو ہے وہ باتیں بھی کرتی رہی جبکہ مریم نواز نے گھر کے اندر اچھ جا کر ارشد نریب کے اہل احانہ سے ملاقات کی مبارک بات بھی اور اہل احانہ کے ساتھ تفاویر اور چلکیائی بنوائی جبکہ ارشد نریب جو گولڈ میڈل اچھ نے انہوں نے لگز مقابلوں کی یاد تازہ کی اپنی کعوی سے آگاہ کیا اپنا تمام تر جو کہانی تھی گولڈ میڈل کی اور اس سے پہلے کی وہ تمام تر کہانی سنائی وزیر اللہ پنجاب نے اولیمپیان ارشد نریب کو دس کروڑ روپے کا چیک بھی پیش کیا جبکہ وزیر اللہ نے ارشد نریب کو ایک سہ جو ہے وہ اٹھارہ سو سی 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 کار بھی دی جس کا نمبر جو ہے وہ پاک نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن سیمن ارشد نریب کے پوش ہیں ان کو بھی پچاس لاس روپے کا چیک دیا جبکہ وزیر اللہ مریم نواز نے ارشد نریب کے کوج اور استاد کو بھی شابہ اچھی اور مریم نواز کے اسم سے پر یہ کہنا تھا کہ ارشد نریب نے کون کو بے مثال خوشی سے جو ہے وہ ہم کنار کیا جبکہ لمزین ارشد نریب اور ان کے والدین نے مزیر اللہ کی آمد کو عزت افضائی قرار دی اور اسی کے ساتھ سے بھی جو لیٹس ہمیں خبر پتا لگی ہے درائے بتاتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بھی مدو کیا ہے علی خانہ کو کوچ کو اور ارشد ندین کو تو ارشد ندین جو ہیں وہ آج ان کی آمد بسوق کے اس آمباد میں اور وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم سے بناسات بھی کریں گے اور وہاں پر وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بھی ان کے لیے انام کا اعلان کریں گے کیا بات ہے کاظر نے سننے میں آرہا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بھی ان کو لنچ یا ایگیس کے ڈنر کے لیے انوائٹ کیا ہے اور بہت ساری مبارک بات پیش کی ہے دیکھیں مولانا تاریخ جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے گزشتہ روز انوائٹ کیا تھا اشائی ایک ایک تمام کیا تھا سلمبہ میں اور جو کہ ان کی رہائش پر آئے مولانا تاریخ جمیل کی وہاں پر ملاقات کی اور جیولن خرور کے لیے جو ہے وہ نیک سمنوں کا ادھار کیا ان کے لیے دعا کی اور پھر اس کے پاس جو ہے وہ شرمدی مہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور ان کیش پرائیس سے بھی نواز ہے اچھا قادر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے جن جن لوگوں نے وعدے کیے تھے اعلانات کیے تھے ان میں سے مریم نواز صاحبہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اب جو باقی لوگ رہ گئے ہیں پہلی رسید جو ہمارے پاس آئی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے تو باقی لوگ جنہوں نے اعلان کیا تھا آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں بھی اکے کر کے سامنے آنا چاہیے اور اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے مطلب ارشد کو وہاں نہیں جانا چاہیے ان کو خود ہی آ جانا چاہیے بھئی ہماری وزیر اعلیٰ چلے گئی ہیں یہ بڑی اچھی روایت کا ہم کی ہے مریم نواز میں جو ان کو سی ایم ہاؤس میں نہیں مدعو کیا یہاں پر جو ہے وہ مجمع نہیں لگایا وہاں پر خود دینیاں کے جان میں اور یہ ایک خاندانی جو ہے وہ روایت پر جناب رہتی ہے آجزی اور انکساری بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں میاں نواز شریف اور ان کی آگے سے مریم نواز اس کو لگیفی ہے اس کو کانٹیمیو کر رہی ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک خاندانی روایت کو قائم رکھا اور گھر جا کر اشو ندیم کے وہاں پر ان کو اپریشٹ کیا گاڑی بھی جوکر ندیم حالانکہ دس کروڑ کا نام پہ اعلان تھا لیکن ایک کروڑ کی گاڑی ہے وہ بھی ان کو علاقہ سے کیا ہے تو یہ چیزیں بڑی اچھی روایت ہے کہ پہلے جو ہے وہ اشن ندیم سمیت جو دیگر لوگ پہ وہ اعلانات جب ہو جاتے تھے اس کے بعد ان کا ویٹ کرتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ اشن ندیم کے لیے یہ پہلا چیک آیا ہے جو اللہ کا یہ کیش ہو جائے لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا چیک کیش ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر نے بھی اعلان کیا ہے چنگ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے پانچ کروڑ کے کا پھر اس کے بعد جو گورنر سے نے بھی اعلان کیا ہے ساتھ ایپر ایپون بھی اے چیزیں ان کو ملنی چاہیے ان کے گھر جانا چاہیے اور جو باقی افقاد بھی کر رہے ہیں ان کو بھی اعلانات صرف نہیں کرنے ان کو اس پر امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے وہاں پر ان کو دینی چاہیے یہ سوال پر چیزیں بلکل صحیح قادر میں تو سوچ رہی ہوں کہ آپ میں رابیہ ہم تینوں چلتے ہیں جیولن پکڑتے ہیں اور آپ ریکارڈ قائم کرتے ہیں کیونکہ جیولن پھینکر گولڈ میڈل لینے پر اترے انا مات مل رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں یقین کریں اسی میری بات مانیں اور جیولن پکڑے ایک ایک اور چلتے ہیں بس جیولن کے لیے میرے جیولن کے لیے نہیں مل رہا ہے یہ اس چیز کے مل رہا ہے جس کے لیے پاکستان پشنے چالیس سال سے ترس رہا ہے اور پاکستان پشنے چالیس سال سے اس کا ویڈ گا رہا ہے وہ ہے گولڈ میڈل پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک واحد میڈل جو آیا وہ بھی گولڈ آیا اس سے بڑی کوئی بات ہو رہی سکتی کہ آپ کے پاس پتیس سال پہلے میڈل آیا اور امپکس میں جو ہاکی ٹیم میں نائنٹی ٹو میل آیا تھے پھر اس کے بعد جو چالیس سال پہلے گولڈ میڈل آیا وہ بھی اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا ایک لیڈ پیدا نہیں ہوا پچیس کروڑ کی عوام ابھی آبادی ہو چکی ہے باکستان کی لیکن پچیس کروڑ میں صرف واحد اچھے ندیم ہے جنہوں نے آپ کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ گولڈ میڈل آیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کیا یہ فقر کی بات ہے یہ جیبلن ہالی جیبلن ہم دیکھ رہے ہیں یا اس کے لیے پاکستانی قوم جو ہے وہ بیسی کلی سیزنل قوم ہے یہاں پر جیسے ہی سیزن آتا ہے تو بیسے ہی مختلف گیمز کا آغاز ہو جاتا ہے کبھی کرکٹ کا سیزن آتا ہے کبھی فوٹبول آ جاتی کبھی ہاکی آ جاتی ہے تو یہ مسلسل ایک مستقل چیزیں رہنی چاہیے مستقل بنیادوں پر رہنی چاہیے اور ایٹلیٹس کو پروپر ہر ایٹلیٹس کو جو ہے اس کو پنڈ کرنا چاہیے پنڈڈ ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ان کو سہولیت مہیا ہونی چاہیے اور پھر ان کو ایک ذہنی سکون بھی ملنا چاہیے تاکہ وہ ایک آپ دیکھیں انڈیا میں انڈیا میں چاہے اتنا جو ہے وہ ابھی اس مرتبہ میڈل نہیں آئے لیکن ان کے ایٹلیٹس جو تھے وہ کافی بڑی تعداد میں تھے تو انہوں نے کوالیفائے بھی کیا تھا ہمارے پاس آبابی پچیس کروڑ ضرور ہے لیکن اس میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے وہ بلکل کوالیفائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ابھی تو ہمارے ویڈ لیفٹرز نہیں گئے ہیں دیکھیں ویڈ لیفٹر ہمارے پاور لیفٹر ان کے اندر بھی اہلیت ہے کہ وہ گولڈ میڈلز بھی سکتے ہیں بلکل ہے مکلے میڈلز بھی سکتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اتلیف کی قدر نہیں کرتے ہیں ہم لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں اور چڑھتا سورج جو ہے وہ ہمیشہ ان کو سلام کرتے ہیں جب تک آپ جو ہے وہ اپنے اندر ایک مستدل مزاجی نہیں کریں گے اکلیٹس کو آپ اچھے طریقے سے سپورٹ نہیں کریں گے کب تک آپ جو ہے وہ ان کے پاپ کو ٹیلنٹ کو نکھاربا نہیں آسکتی آپ کے پاس سکیلٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ کوچنگ سٹاف اچھا نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ میار کے مطابق جو ایکوپمنٹ ہے وہ نہیں ہے اس لیے ان تمام ترچیزوں کو آپ کو بیتر کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس اتلیٹس جو ہے وہ اچھے ہیں محنتی ہیں اتنے سب جرم موسم میں بھی جو ہے وہ محنت کرتے ہیں پہجاز سے کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائیٹ بھی ضروری ہے ان کا ڈائیٹ بلان ہوگا ان کی تمام جو چیزیں وہ ضروری ہیں اس لیے کافی ترچیزوں کا خیال وہ خود سے بھی رکھ لیتے ہیں آپ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو حکومت کو بورڈز کو بھی اٹھانی ہے دیکھیں یہ بورڈ اور حکومت کی جو چیزیں ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے